السلام علیکم آج ہم بات کریں گے وائٹننگ کیپسل کا کیا فائدہ ہے اور یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کریم میں کیوں ڈالا جاتا ہے اور اس کے سیڈ فیکٹ کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں اس سب کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے یہ ہے کیا یہ بیسیکلی ایک سٹیروائیڈ کیپسل ہے دیکھیں اس کے اوپر کوئی نام نہیں ہے کوئی فارمولیشن نہیں دیکھی ہوئی یعنی کوئی بھی وائٹننگ کریم کے اثر کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ جو وائٹننگ سٹریندھ ہے سٹیروائیڈ اس کو تیز کر دیتا ہے حال میں ہی گورنمنٹ نے سٹیروائیڈ پر پبندی لگائی ہے جس کی وجہ سے وائٹننگ کریم کے اثر کافی حد تک کم ہو گئی ہیں اور وائٹننگ کریموں کے استعمال سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک نمبر کریم نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھا گیا وقتی طور پر تو یہ آپ کو ایک اچھے وائٹننگ کیپسل کے طور پر نظر آتا ہے لیکن بیسیک میں یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یہ سٹیروائیڈ ہوتا ہے اور سکین کو پتلا کر دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد سکین میں سائیڈ فیکٹ دکھانا شروع کر دیتا ہے جس سے پیمپلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ایکنی کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے اور اچھنگ خجلی سکین پہ رہتی ہے یہ اس کے سائیڈ فیکٹ سے ہیں اور اسے کسی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی نیئر جسٹر نہیں کیا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ورانٹی نیم نہیں ہے اور نہ ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیے ہیں یہ لوگوں نے اپنے طور سے ہی نام بنا لیا ہے کہ یہ وائٹننگ کیپسل ہے یہ بیسیک میں وائٹننگ کیپسل نہیں ہے یہ سٹیوائیڈ کیپسل ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں آپ اس کو میں ایزا ڈاکٹر کبھی بھی کسی کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی بھی وائٹننگ کیپسل ڈال کر استعمال کریں کیپسل کو جب بھی استعمال کریں سٹیوائیڈ کے بغیر استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وائٹننگ ریزلٹس ہیں وہ تھوڑے لیٹ ملیں گے لیکن اس سے آپ کی سکین خراب نہیں ہوگی اور لانگ ٹرم کے لیے اچھے ریزلٹس آپ کی سکین پر رہیں گے بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو اسے وائٹنن ای کے کیپسل کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ وائٹنن ای کا کیپسل بھی نہیں ہے یہ ایک سٹیوائیڈ ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے کوئی اس کا ورنٹی نیم نہیں ہے اور کوئی بھی سالٹ نیم نہیں ہے نمبر دو آپ کی یہ بھی غلطی کلیر ہو گئی کہ یہ وائٹنن ای کا کیپسل ہے اور یہ بھی کلیر ہو گیا کہ یہ ایک وائٹنن کیپسل نہیں ہے یہ ایک سٹیوائیڈ کیپسل ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو لہٰذا آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں آپ کوئی بھی کریم استعمال کرتے ہیں تو اس کے سلولی سلولی ریزلٹس لے لیں جلدی میں اپنے چہرے کا بیرہ گرک نہ کریں سائیڈ ایفیکٹس نہ لیں یہ آپ کے لئے بہت ہی خطرناک ہے وقتی طور پر تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھے ریزلٹس دی رہا ہے پر ایسا نہیں ہے یہ بیسیکلی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر یہ ریکمنٹ نہیں کرے گا کہ آپ کریم کے اندر یہ انڈا کیپسول ڈالیں اس کے بہت سارے نام نکلے ہوئے ہیں کوئی انڈا کیپسول بولتا ہے کوئی سوید کیپسول بولتا ہے کوئی وائٹنگ کیپسول بولتا ہے اور کوئی وائٹامن ای کا کیپسول بولتا ہے اور یہ انڈا نموہ کیپسول کسی بھی ایتھینٹک ادارے یا فارماسیوٹیکل کمپنی سے ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ انڈر جسٹرڈ اور فیک ایزا لوکل ایٹم لانچ ہوا ہے اور اس سے پرہیز ہی رکھیں تو بہتر ہے اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں کوئی بھی فائدے نہیں ہیں اور اس سے بچیں تو بہتر ہی ہے بہت سے یوٹیوبرز آپ کو بولیں گے کریم میں یہ کیپسول ڈالیں اس سے آپ کا رنگ وائٹ ہوگا ایک کیپسول ڈالیں دو کیپسول ڈالیں تین کچھ تو پانچ پانچ چھے چھے کیپسول بھی ڈلوا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ آپ سکن اپنی خراب کر رہے ہیں ان کو وائٹ کرنا چاہیے تو یہ جو بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کریم میں اتنے کیپسول ڈالیں بیسک میں انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کام کیا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنے دماغ کے ساتھ سوچتا ہے اگر آپ ایک کریم میں کچھ چیز ڈالتے ہیں تو وہ کیسے آپ کو اچھے ڈزلڈ دے سکتی ہے اگر کوئی بھی کمپنی اگر ایک کریم بناتی ہے تو وہ کیوں ایسا نہیں کرے گی کہ وہ پہلے ہی سٹیروائیڈ کریم میں ڈال دے گورمین نے چونکہ بین کی ہوئی ہے یہ سٹیروائیڈ کریم میں جو سکن کو نقصان دیتی ہیں تو الگ سے آپ سٹیروائیڈ ڈالیں گے تو یہ آپ کا اپنا فیل ہے یہ آپ اپنی سکن خود حراب کریں گے کیونکہ اگر اس کا فائدہ ہوتا تو کریموں والی کمپنی ہیں کبھی بھی اپنی کریم کو کم وائٹ کرنے والا نہ بناتی وہ پہلے سے ہی سٹیروائیڈ ڈال دیتی تو اور دیکھا گیا ہے کہ جو وائٹننگ کریم زیادہ ڈیزلٹ دیتی ہے وہ چلتی بھی زیادہ ہے تو اگر سٹیروائیڈ وہ پہلے ہی ڈال دیں تو کریم کا ریزلٹ دگنا ترگنا ہو جاتا ہے جس سے ان کے کریمیں زیادہ چلیں گے تو کمپنی ایسا نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے سٹیروائیڈ کریم میں ڈالنا تو آپ اس کو وائٹ کریں آپ اس سے دھو رہیں آپ اگر کوئی وائٹننگ کریم استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکیٹیڈ اتنی اچھی اچھی کریمیں ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں